دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں پاکستان سے ترکی آپ جانتے ہیں پاکستان سے ترکی جانے کا رجحان پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ترکی پاکستانیوں کو دڑا دڑ ویزے دے رہا ہے میں نے انٹرنیٹ میں بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے ترکی بائی روڈ بیس ہزار روپے میں سفر کیجئے بائیس میں کیجئے پچیس میں کیجئے اور وہ یہاں سے تفتان پھر ایران اور ایران سے پھر بس کے ذریعے کئی کئی گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد وہ استنبول پہنچتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت سستہ ترین جو ہے ذریعہ ہے ترکی پہنچنے کا تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ویڈیو جس میں ہم آپ کو بائی ایر لے کے جائیں گے ترکی اور وہ بھی انیس ہزار میں آپ حیران ہوں گے پہلے میں بھی حیران ہوا تھا لیکن یہ سچ ہے کہ ہم آپ کو پاکستان سے ترکی بزریہ جہاز انیس ہزار اور کچھ روپوں میں لے کر جائیں گے یہ کیسے ہونا ہے اور کس طرح بوکنگ ہونی ہے یہ اس کی تفصیلات ہم آپ کو ویڈیو کے آگے بتاتے چلیں گے لیکن اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان سے ترکی اگر جانا ہو جو دوسری ایر لائنز ہیں اور جو مقبول ایر لائنز ہیں ان کے ذریعے جانا ہو تو ان کا کرایا کیا بنتا ہے پھر ہم آپ کو وہ گر دکھائیں گے وہ گر سکھائیں گے جس سے آپ کسی بھی ڈیسٹینیشن کا بہت کم پیسوں میں آپ ٹکٹ کا بندوبست کر سکتے ہیں اور ایجنٹ حضرات سے آپ بچ سکتے ہیں آپ خود بھی اپنے ٹکٹ گھر بیٹھے پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کسی بھی ڈیسٹینیشن کسی بھی ملک میں رہتے ہوں کسی بھی جگہ جانا ہو تو آپ آسانی کے ساتھ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی ٹکٹ کو پرچیز کر سکتے ہیں اور وہ بھی انتہائی کم قیمت پر آج چونکہ ہمارا موضوع ہے پاکستان سے ترکی وہ بھی انیس ہزار پی میں تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائیں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتایا جائے کہ کیسے آپ نے بجٹ ٹریول کرنا ہے اور کم سے کم پیسوں میں آپ کیسے ایک ملک سے دوسرے ملک تک جا سکتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی جو معلومات ہیں وہ آپ مس نہ کر پائیں اور جو دوست ترکی جانا چاہ رہے ہیں ان کو بطور خاص یہ بتائیے کہ یہ آپ پاکستان سے ترکی انیس ہزار میں جا سکتے ہیں انیس ہزار میں یہ تو پاکستان کا اسلامباد سے کراچی اگر جانا ہو تو شاید اتنا ٹکٹ وہ بھی چارج کر لیتے ہیں تو آپ تو پاکستان سے ترکی انیس ہزار روپے میں لے کے جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ بالکل سچ ہے پاکستان سے ترکی انیس ہزار روپے میں جایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہم آپ کو وہ ٹرکس دکھانے لگے ہیں وہ طریقہ بتانے لگے ہیں تو پہلے ہم سب سے دیکھتے ہیں جی یہ گوگل ہے ہمارے پاس پاکستان ترکی بائی ایر اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو ہم دو چار ائر لائنز دیکھ لیتے ہیں ان کے قرائے کیا بنتے ہیں اور پھر ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ انیس ہزار روپے میں آپ کیسے جا سکتے ہیں یہ جی ایمیریٹس کی ویب سائٹ ہے بہت مشہور ائر لائن ہے جو پوری دنیا میں اپریٹ کرتی ہے ایمیریٹس ائر لائن اس کا قرائے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چارج کر رہی ہے اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ دبائی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا قرائے لے رہی ہے پاکستان سے کراچی سے ہم کراچی کو ہم سیٹ کرتے ہیں اور ادھر سے استمبول کو سیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا قرائے بنتا ہے ہمارا یہ اسلامباد ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں کراچی یہ کراچی تو استمبول ہم نے کر لیا جی اس کا جناب ہم نے تیس جولائی کی ہم نے بکنگ ڈالی ہے کہ تیس جولائی کو ہم جانا چاہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا قرائے کیا بنتا ہے یہ آیا ہے جی کراچی تو استمبول ایک بندے کا قرائے یہ دکھا رہا ہے جی بتیس ہزار چھے سو بیاسی روپے اکانومی کلاس میں جائیں گے تو بتیس ہزار چھے سو بیاسی روپے آپ کو خرچ کرنے ہیں اگر آپ ایمریٹ سے سفر کرتے ہیں یہاں سے دبائی اور دبائی سے پھر وہ آپ کو استمبول لے کے جائے گی فلائٹ اور جس فلائٹ پہ ہم ذکر کریں گے وہ آپ کو ڈائریکٹ تلکی لے کے جائے گی آپ دیکھتے ہیں جی ٹرکیش ایئر لائن اس کا بھی ہم کرایا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے یہ ٹرکیش ایئر لائن آگی جی اس کی لاہور سے ہم کراچی کر لیتے ہیں اس کو اور یہاں سے ہم استمبول کر لیتے ہیں یہ یہ ڈیٹ جس ڈیٹ میں ہم سفر کرنا چاہ رہے ہیں سپوز ہم چار اگست کو کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو اوکی کر دیتے ہیں یہ ایک بندے نے جانا ہے جی ٹھیک ہے جی تو ہم اس کا کرایا آپ دیکھتے ہیں کیا بنت ہے اس کا کرایا جی کراچی سے استمبول دو سو اٹھتیس ڈالر یو ایس ڈالر تو یہ کتنے کے بنے دو سو اٹھتیس ڈالر کو ہم ضرب دیتے ہیں دو سو اٹھتیس ڈالر تو یہ بنے گے تقریباً سینتیس ہزار سات سو اٹھا بن روپے اچھا جی ایک اور بڑی اچھی ائر لائن پاکستان سے آپریٹ ہوتی ہے فلائی دبائی اس کو دیکھتے ہیں فلائی دبائی کی ٹکٹ ہم دیکھتے ہیں وہ کتنے میں پڑے گی ہمیں کراچی ٹو استمبول یہ چھے اگرس کو آج یہ ٹھیک ہے جی سرچ کر لیتے ہیں اس کو جی یہ مختلف ڈیٹس میں اس نے بوکنگ دکھائی ہے ستائیس ہزار آٹھ سو بائیس روپے میں پھر پینتالیس ہزار ایک سو بامن روپے میں ایک ہی دن کے پر کے ساتھ آپ کو یہ بوکنگ دکھا رہا ہے پھر چھے اگس کو ستائیس ہزار آٹھ سو بائیس کی بوکنگ دکھا رہا ہے تو یہ لویسٹ فیر جو ہے وہ ستائیس ہزار آٹھ سو بائی روپے ہے فلائی دبائی کے ذریعے اگر آپ کراچی سے استمبول کا سفر کرتے ہیں تو یہ آپ کا ٹکٹ بنے گا ستائیس ہزار آٹھ سو بائیس روپے میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سستہ ترین ٹکٹ ہم کیسے خرید سکتے ہیں پاکستان سے ترکی جانے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ ہے اس پر جانا پڑے گا سستہ ای ٹکٹ ڈاٹ کام یہ اس کے فیر آ رہے ہیں جی یہ کراچی پہلے ہی سیلیکٹ ہے اچھا جی آگے استمبول سیلیکٹ ہے ہم سپوس بارہ اگست کو ہم کر لیتے ہیں جی اور اس کو ہم سرچ کرتے ہیں روپی ہماری کرنسی جائے وہ روپیز میں ہیں اور اس کو ہم سرچ کرتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارا کراہ یہ دکھا رہا ہے جی یہ دیکھیں اپ ڈیٹ ہوا ہے انیس ہزار پانچ سو چھالیس روپے میں آپ جا سکتے ہیں پاکستان سے ترکی ہوائی جہاز کے ذریعے براہراس پرواز ہوگی ڈائریکٹ پلائٹ ہوگی اور کسی جگہ پہ آپ کو رکنا نہیں پڑے گا یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ساری کی ساری آپ کو ٹکٹ کے بارے میں ہے فوٹل بھی بک کر سکتے ہیں ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں اور یہ آپ کو پوری دنیا کی جو ائر لائنز ہیں ان کے ریٹ بتائے گی اب جو ریٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کراچی ٹو اسٹمبول ڈائریکٹ فلائٹ ہے اس کا فیر جو آ رہا ہے انیس ہزار پانچ سو چھالیس روپے آ رہا ہے اسی طرح ٹرکش ائر لائن ہے اس کا فیر یہاں پہ آ رہا ہے ستائیس ہزار اٹھائیس روپے اور کتر ائر لائن یہ آپ کو لے کے جائے گی کراچی سے دوہا اور دوہا سے اسٹمبول یہ آپ کو لے کے جائے گی چھتیس ہزار چار سو پچپن روپے میں یہ کتر ائر لائن کی آگے ٹکٹس آ رہی ہیں ساری کی ساری یہ ایمیریٹس کی ٹکٹ ہے اٹھتیس ہزار آٹھ سو ستامن روپے میں آپ کراچی سے دبائی اور دبائی سے اسٹمبول جا سکتے ہیں یہ ائر اریبیا کی فلائٹ ہے جی یہ کراچی سے شارجہ اور شارجہ سے پھر اسٹمبول پہنچائے گی آپ کو بیالیس ہزار چھ سو چھاسی روپے میں پھر ایمیریٹس آگئی ہے تو یہ ساری دنیا بار کی جتنی بھی ائر لائن سے ہیں آپ سستائی ٹکٹ ڈاٹ کام پہ جا کے آپ اپنی ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں کسی بھی جگہ کی اور آپ سستہ ٹکٹ یہاں سے خرید سکتے ہیں آپ نے اگر یہ خریدنا ہے ٹکٹ اسی طرح کرنے کے تو میں اہو طریقہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے جا کے بک کرنا ہے یہ ویب سائٹ آپ کو لے کے جا رہی ہے پارٹنر کی ویب سائٹ پہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ جا کے آپ اپنا ایمیل اور اپنے ٹیلی فون نمبر اپنے نام پسنجر کے نام اور یہ ساری چیزیں آپ اس کو فل کریں گے اور آپ پیمنٹ کریں گے اور ٹکٹ آپ جو ہے وہ پرنٹ کر لیں گے اور یہ ٹکٹ قابل قبول ہوگا اور آپ پاکستان سے ترکی جا سکیں گے انیس ہزار اور کچھ روپے میں جیسے میں نے بتایا انیس ہزار پانچ سو چھالیس روپے میں آپ پاکستان سے ترکی جا سکتے ہیں ائرلائن کا نام ہے پیگاسس ائرلائن اور ٹکٹ آپ فرید سکتے ہیں سستا ای ٹکٹ ڈاٹ کام سے تو یہاں سے جا کے آپ سستا ای ٹکٹ سے آپ کسی بھی ائرلائن کا ٹکٹ خرید سکتے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی آپ سفر کرنا چاہتے ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں جی دلی سے ہم سفر کرنا چاہ رہے ہیں دلی انڈیا سے کرنا چاہ رہے ہیں اسٹمبول کے لیے اس کا کیا ٹکٹ بنے گا یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بنے گا جی اٹالیس ہزار دو سو سرسٹھ روپے میں یہ چھالیس ہزار چھے سو ستانویں روپے میں اپریٹ ہوا ہے ٹکٹ چھالیس ہزار چھے سو ستانویں روپے میں آپ کو ایر ایر بیا کا ٹکٹ ڈلی سے اسٹمبول فلائٹ میں ملے گا یہ اور ڈریکٹ فلائٹ کا جو ترکیش ائر لائن ڈریکٹ فلائٹ کر رہی ہے وہ سکسٹی نائن تھاؤزنڈ سیون ہنڈر تھرٹی نائن روپیز میں آپ کو ملے گا لیکن یہ چونکہ ہم نے کرنسی کی ہوئی ہے پاکستان کے لیے تو انڈیا کی کرنسی ہم کر کے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں کتنا ٹکٹ بنے گا یہ انڈیا روپیز ہیں انڈیا روپیز میں جی ایر ایر بیا کا ٹکٹ بنے گا اکیس ہزار نو سو چھے روپے میں اور یہ بھی اکیس ہزار نو سو اٹھا ون روپے میں فلائٹ دبائی سے تیس ہزار چھے سو تیرہ روپے میں اور قطر ایر ایر ایمیرٹ سے اگر فلائٹ کریں گے تو تیس ہزار پانچ سو چھے سٹھ روپے میں آپ جا سکتے ہیں انڈیا سے اسٹمبول نئی دلی سے آپ اسٹمبول کا سفر کر سکتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جی ڈاکا بنگلہ دیشے ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہم سرچ کرتے ہیں اب یہ جو کرنسی آ رہی ہے ہمارا وہ پورٹل جس کے ذریعے آپ سستی ٹکٹ خرید سکتے ہیں پوری دنیا میں سے کہیں بھی آر ٹرائول کرنا چاہیں تو اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ سستے ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور اس طرح ہم نے اپنے ناظرین سے کہا تھا کہ ہم اسٹمبول اسٹمبول لے کے جائیں گے پاکستان سے آپ کو انیس ہزار روپے میں تو ہم نے دکھایا کہ انیس ہزار پانچ سو اور کچھ روپے میں آپ پاکستان سے استمبول تک کا سفر کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کے یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور شیئر کر دیجئے دوستوں کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا پھر ملیں گے کسی اسی طرح کی ویڈ اللہ حافظ